بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ نورتھ کوریا امریکہ کے آگے ڈٹ گیا نورتھ کوریا نے کل اپنی ایک سب میرین کے ذریعے سے دو سب میرین لانچ پروز میزائلز فائر کی ہیں دیکھیں اس وقت نورتھ کوریا اپنے نکلئر ویپنز کی ڈیلیوری کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کے تجربے کر رہا ہے اور مختلف قسم کے پلیٹ فارمز کو تیار کر رہا ہے تاکہ اگر اس کو ضرورت پڑے تو وہ امریکہ یا ساؤتھ کوریا کے اوپر نکلئر ویپنز پھینک سکے کچھ دن پہلے ساؤتھ کوریا نے چھے کئین ٹوئنٹی تھری میزائلوں کا تجربہ کیا تھا اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی اور یہ ایک سخت پیغام تھا امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے لیے کیونکہ اس وقت امریکنز اور ساؤتھ کوریانز جو ہیں وہ یلو سی کے اندر کچھ ایکسرسائزز کر رہے ہیں اور یہ ایکسرسائزز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نورتھ کوریا سینٹرک ہیں اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے کہ یہ جو یلو سی کے اندر ایکسرسائزز چل رہی ہیں امریکہ کی ان کے علاوہ امریکنز اور ساؤتھ کوریانز ایک اور ایکسرسائز کنڈکٹ کر رہے ہیں ان ایکسرسائزز کا نام ہے ٹیک نائف اور یہ ایکسسائزز بیسیکلی نورتھ کوریا کے سیکریٹیو نوکلئر فسیلیٹیز کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ہیں مطلب نورتھ کوریانز اور ساؤتھ کوریانز یہ پلان کر رہے ہیں کہ زمانہ امن میں پری ایمٹیو سٹرائک کر کے نورتھ کوریا کے جو نوکلئر فسیلیٹیز ہیں ان پر بمباری کی جائے ان کو ختم کر دیا جائے جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے عراق کا ایک نوکلئر پاور پرانٹ جو ہے اس کو تباہ کیا تھا سیریہ کے ایک نوکلئر فسیلیٹی کے اوپر حملہ کیا تھا ساؤتھ کوریانز اور امریکنز اس طرح کا ہی ایک پلان کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اب ایک نئی ایکسسائز کنڈکٹ کرنا شروع کیا جس کو انہوں نے نام دیا ٹیک نائف کا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نورتھ کوریا نے دو سم میرین لانچ کروز میزائلز فائر کی ہیں اور ان سم میرین لانچ کروز میزائلز کی جو رینج ہے وہ پندرہ سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے اب یہ جو کروز میزائلز ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بیسی کافی مشکل کام ہے کیونکہ یہ سطح زمین کے نزدیک رہتے ہوئے فلائے کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور نورتھ کوریا کا جو سٹیٹ ٹی وی ہے اس نے ان سم میرین لانچ کروز میزائلز کے تجربے کے اعلان کے اندر بتایا کہ یہ سٹریٹیجنگ نویت کے میزائلز ہیں مطلب ان کے اوپر نورتھ کوریا نکلئر وار ہیٹس لگا سکتا ہے اب یہ میزائلز نورتھ کوریا اگر اپنے ملک کے نزدیک سے بھی فائر کرتا ہے تو یہ ایزیلی جپان کے اندر امریکن بیس جو کہ اوکیناوا میں موجود ہے اس تک پہنچ سکتی ہے اوکیناوا کے اندر امریکہ کی بہت بڑی فوج جو ہے وہ اس وقت موجود ہے امریکہ کے ایف 15 وہاں پر پڑے میں ہیں اب تو ہیرمون نے اپنے ایف 15 یہاں سے ہٹا لی ہیں ایف 15 کی جگہ اب امریکنز ایف 22 یہاں پہ آتے ہیں اور کچھ دے رہنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں آپ بسی کے لیے سمجھ لیں کہ ایف 15 کی ریپلیسمنٹ کے طور پر امریکہ نے ایف 22 جہاز بھیج دی ہیں اس کے علاوہ امریکہ کے جتنے بھی یہ سرویلنس جہاز ہیں جو اس وقت ساؤ چائنہ سی کے اندر پھر رہے ہیں خاص طور پر اس کے ای 3 سینٹری ای ویکس اور اس کے یہ آر سی 135 جہاز یہ سارے کے سارے اوکیناوا بیس کے اندر ہاؤس کیے گئے ہیں اور یہاں سے ہی امریکہ اپنی ساری گیم جو ہے وہ چلاتا ہے چائنہ کے خلاف بھی نورتھ کوریا کے خلاف بھی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیہ کے خلاف بھی اور یہ سارا کچھ امریکہ جپان کی اس اوکیناوا بیس کے اوپر سے کرتا ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کروز مزائل ایک سبمرین کے ذریعے سے فائر کیا جا سکتے ہیں اور سبمرین کی بھی اپنی ایک رینج ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نورتھ کوریا اس مزائل سے گوام کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے بلکہ ہوای کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے نورتھ کوریا کے سٹیٹ رنڈ ٹی وی کے کہنا یہ تھا کہ اس لانچ نے اس سسٹم کی ریلائیبیلٹی کو کنفرم کر دیا ہے اور یہ ایک اڈنور وارٹر افنسیب ویپن ہے جس نے نورتھ کوریا کے نکلیر ڈیٹ رنڈ کو مزید مضبوط بنا دیا نورتھ کوریا کے سٹیٹ رنڈ ٹی وی کا کہنا یہ تھا کہ یہ کروز مزائل 8.2 یونگونگ سبمرین کے ذریعے سے فائر کیے گئے ہیں یہ وہی سبمرین ہے جس کے ذریعے سے نورتھ کوریا نے 2016 کے اندر اپنے پہلے سبمرین لانچ بلسٹک مزائل کا تجربہ کیا تھا اور آج 2023 کے اندر نورتھ کوریا نے اپنے پہلے سبمرین لانچ کروز مزائل کا تجربہ کیا اور یہ چیز اس 8.2 یونگونگ سبمرین کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بنا دیتی ہے اپنے سبمرین فلیٹ کے اندر بھی اضافہ کر رہا ہے اور مزید جدید سبمرین جو ہیں وہ اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ